ہم ایسے تمام اداروں کا جس کا عمامی خدمت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اس کا خاتمہ کریں پاکستان کا مستقبل تابنا کرنے کے لیے کڑے سے کڑا فیصلہ کروں گا اور کوئی پریشر برداشت نہیں کروں گا آج میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں یہ جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا فیڈرل بورڈ آف ریونیو اس کی سو فیصدی دیجٹائزیشن کا کام جمعیداری ایک عالمی پائے کی کمپنی کے حوالے کر دی گئی ہے حکمد پاکستان اب مزید کارخانے نہیں لگائے گی کاروبار نہیں کرے گی وزیراعظم کا آئندہ ڈیڑھ ماہ میں معیشت سے متعلق بڑے فیصلے کرنے کا اعلان جن اداروں کا عوامی خدمت سے تعلق نہیں انہیں ختم کرنا ہوگا پاکستان پر بوجھ بننے والے اداروں کا خاتمہ کریں گے ان اداروں کو بیچ کر وسائل حاصل کریں گے جن پر ہر سال سو ارب روپے ڈوب جاتے ہیں کوئی دباؤ برداشت نہیں کروں گا جو قربانی دینا پڑی مل کر دیں گے پی ڈی 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 کی وزارت کرپشن میں سر فیرست ہے ہر ٹیکس چور پاکستان کا دشمن ہے جو بدمنی پھیلا کر ملک سے سرمایہ کاری کو بھگاتا ہے وہ دہشتگرد ہے دہشتگرد، بجلی چور، منافع خور، ٹیکس چور اور بدنوان سرکاری ملازم ملک کی ترقی اور استحقام کے دشمن ہیں آئی ایم ایف کا یہ پروگرام آخری ثابت ہوگا ایف بی آر کی ڈیجٹائزیشن عالمی فرم کرے گی جہاں تک ہوگا کہ فائدشاری اور سادگی کو اپنائیں گے حکومت کے ذمہ داران اور اشرافیہ سے قربانی کا تقاضی کرتا ہوں مستقبل کا راستہ آسان نہیں ہوگا آج کے مشکل فیصلے آنے والی نسلوں کا مستقبل ہیں قوم کا ایک ایک دھیلہ ملک کی ترقی پر خرچ ہوگا حکومت پاکستان مزید کاروبار اور کارخانے نہیں لگائے گی وزیراعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب وزیراعظم کا قوم سے خطاب میں معاشری کامیابیوں کا ذکر ملک آہستہ آہستہ ترقی کی طرف گامزن ہو رہا ہے پاکستان کو کھویا ہوا مقام واپس دلوائیں گے یہ مشکل ضرور ہے ناممکن نہیں پاکستان کو ڈیفارٹ سے بچایا اس کا سہرہ نواز شریف اور اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے پیٹرل اور ڈیزل کی اقیمت میں کمی سے عوام کو ریلیف ملے گا سنتوں کے لیے بجلی کی اقیمت میں تاریخی کمی کی ان اقدامات سے برامداد میں اضافہ ہوگا پچھلے چار سال میں ملک میں مہنگائی کا طوفان آیا ہمارے اقدامات سے مہنگائی اٹسی سے بارہ فیصد پر آگئی قرضوں پر بائیس فیصد شرائع سوت کم ہو کر بیس فیصد پر آگیا مئی میں برونے ملک پاکستانیوں نے تین ارب ڈالر کا غیر ملکی ذریعہ مبادلہ بھیجوایا ایس آئی ایف سی کے ذریعے ملک میں سرمایہ کاری آئے گی آرمی چیف نے مختلف ملکوں کے دورے کیے سرمایہ کاروں کو راغب کیا شہدہ اور غازیوں کی توہین کرنے والا ملکی ترقی اور خوشحالی کا دشمن ہے وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب مقموضہ کشمیر اور فلسطین میں نہتے شہریوں پر مظالم کی مضمت کسی کے دین عزت جانو مال کے ساتھ کھلوار نہ کیا جائے ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ حق کسی کو قتل نہ کرو فیصلے عدل سے کرو زکاة ادا کرو حقوق العباد کا خیال رکھو اللہ پر توقع کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرنے والوں نے ہمیشہ فلاح پائی نماز برائی سے بچاتی ہے شیطان کے دھوکوں اور وسوسوں سے خود کو محفوظ رکھو مجلد نمرا میں امام کعبہ شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد کا خطبہ حج فلسطین کے مسلمانوں پر بہت ظلم دھائے جا رہے ہیں امت مسلمہ فلسطین کے مسلمانوں کو یہود کے ظلم سے نجات دلائے شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد کی امت مسلمہ سے فلسطین کے مزلوم مسلمانوں کے لئے دعا کرنے کی اپیر وزیر اعظم شہباب شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹالفانیک رابطہ عیدالعزہ کی مبارک بات دی نیک خواہشات کا اظہار دونوں رہنماوں کا فلسطین کے مظلوم عوام کی حالت اظہار پر تبادلہ خیال قطعے میں تشدد اور خوریزی کا فوری خاتمہ یقینی بنانے پر زور دونوں رہنماوں کا دوستی اور بھائیچارے کے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بھی گفتگو دونوں رہنماوں کا عالمی امن استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق وزیر اعظم اور امان کے سلطان کے درمیان بھی ٹالفانیک رابطہ عیدالعزہ کے پرمسرط موقع پر مبارک بات اور نیک خواہشات کا اظہار دونوں رہنماوں کی امت مسلمہ کی صفوں میں امن اور اتحاد کے لیے دعا وزیر اعظم کی امان کے سلطان کو جلد دورہ پاکستان کی دعوت سندھ کی ادلیہ میں خفیہ ادالوں کی مداخلت کی کوئی شکایت نہیں کبھی کبار نامعلوم سے چیزیں کچھ دیکھی ہیں لیکن کسی نے کوئی کال نہیں کی ماتحت ادالتوں میں بھی ایسا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ماتحت ادالتوں کے ججز کو سہولیات نہ ہونے کے برابر ملتی ہیں میڈیا نے ہمیشہ مضبط ارول ادا کیا ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اکیل احمد عباسی کی گفتگو بانی بی ٹی آئی کی بلے کا نشان واپس لینے اور توشہ خانہ نا اہلی کے خلاف درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا جسٹس شاہد کریم اور جسٹس شہرام سرور چودری بینچ میں شامل جسٹس جواد حسن اور جسٹس رسال حسین بھی بینچ کا حصہ پانچ رکنی لارجر بینچ توشہ خانہ میں بانی بی ٹی آئی کی نا اہلی کے خلاف 20 جون سے سمات کرے گا جسٹس شاہد کی سپریم کورٹ میں نامزدگی کے بعد لارجر بینچ تحلیل ہو گیا تھا بانی بی ٹی آئی کے خلاف ریان کے سپریم کورٹ پہنچ گیا بانی بی ٹی آئی کی نا اہلی کی درخواست مصرد کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر درخواست میں بانی بی ٹی آئی الیکشن کمیشن اور وفاق کی حکومت فریق اپیل میں اسلامباد ہائی کورٹ کا 21 مئے 2024 کا فیصلہ قلدہ متقرار دینے کی صدہ وزیر اعظم شہباؤ شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس وزارتوں اور اداروں کو الیکٹرونک آفیس پر منتقل کرنے سے متعلق امور کا جائزہ ای آفیس کے استعمال کا اصل مقصد حکومتی نظام میں شفافیت لانا ہے ای آفیس پر منتقلی سے ملکی خزانے کے اربوں روپے بچائے جا سکیں گے الیکٹرونک آفیس کو استعمال میں آسان اور محفوظ بنایا جائے وزیر اعظم کی ہدایت وزیر اعظم کی جینی کمپنی کے تاغن کے موہدے سے متعلق امور پر پیشرفت تیز کرنے کی بھی ہدایت سلیم محمد وعدہ کی زیر سے دارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس سیاستدان کا ڈیٹا ناظرہ کو دینے کی تجریز مسترد ایسے ایف سی نے ناظرہ کو ڈیٹا دینے کا کہا ہے گریٹ سترہ سے باعث کے افسران کا ڈیٹا بھی دیا جائے گا پرمن ایف بی آر کے جلاس میں بریفنگ جلاس میں نال فائلرز کے فون اور انٹرنیٹ پر پچھتر پیسٹ ویڈھولڈنگ ٹیکس آئیت کرنے کی منظوری دنخواہدار طبقے کے سلیپ کم کرنے کے لیے ٹیکس میں اضافے کی تجویز کی بھی منظوری کمیٹی نے یکم جولائے سے پراپیٹی پر پندرہ پیسٹ کیپیٹل گین ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز مسترد کر دی کمیٹی نے پاٹا اور پاٹا کے لیے ٹیکس استرسنہ ایک سال کے لیے بڑھانے کی تجویز بھی رد کر دی ہم نے بہت مخالفت کی تاہم کابینہ نے بات نہیں مانی آئیم ایف نے زمشدہ ازلا کو ٹیکس استرسنہ دینے کی مخالفت کی تھی ٹریمن ایف بی آر کی گفتگو پورے ملکی انڈسٹری کو پاٹا اور پاٹا کے مراد سے مسائل ہے سلیمان جیوالا کی گفتگو وفاقی حکومت کے اخراجات میں کمی سے متعلق بڑا اقتعام وفاقی حکومت کے حجم کو کم کرنے کا اصولی فیصلہ وزیراعظم نے عالی اختیاراتی کمیٹی تشکیل دے دی سربراہی وزیر خزانہ کریں گے منصوبہ بندی ترقی اور خصوصی اقتعامات اقتصادی امور کے وزراء رکن مقرر کمیٹی پچھتر دنوں کے اندر اپنی سفارشات وزیراعظم کو پیش کرے گی عید سے قبل عوام کے لیے بڑا ریلیف پیٹرول کی قیمت میں دس روپے بیس پیسے فی لیٹر کمی دو سو اٹھاون روپے سولہ پیسے لیٹر ہو گیا ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے تیس پیسے فی لیٹر سستہ نئی قیمت دو سو سٹھ سٹھ روپے نواسی پیسے مقرر نوٹفیکشن جاری پیٹرولی مسنوحات کی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا یکم جون کو پیٹرول چار روپے چہہتر پیسے ڈیزل تین روپے چھاسی پیسے سستہ کیا گیا پیٹرول کی قیمت میں پیٹرول کی قیمت میں پیٹرول روپے کا ریلیف عوام کو دیا جا چکا ہے وزیراعظم آفیس آئی ایم ایف کو منانے کے لیے حکومت نے شرائط پر پیش کی عمل درامت شروع کر دیا آئندہ مالی سال میں بجلی کے سارفین سے دو ہزار ایک سو سولہ ارم روپے کپیسٹی چارجز لینے کا فیصلہ بجلی کے یونٹ کی بنیادی اقیمت ستہ سٹھ روپے چھاسٹر پیسے پی یونٹ مکرر بجلی کی اقیمت نو روپے انہتر پیسے اور کپیسٹی چارجز ستہ سٹھ روپے چھاسٹ پیسے پی یونٹ مکرر آئندہ مالی سال میں بجلی کے سارفین سے مجموعی طور پر تین ہزار دو سو ستتر ارم روپے وصول کیے جائیں گے بجلی کی اقیمت کی مد میں ایک ہزار ایک سو سولہ ارم روپے اور کپیسٹی چارجز کی مد میں دو ہزار ایک سو سولہ ارم روپے وصول کیے جائیں گے نیپرا نے سارفین کو بجلی کی فروغ سے متعلق پیسہ جاری کر دیا پیسلے کا اطلاق مل بھڑ کے تمام سارفین پر ہوگا